اسلام علیکم میرے پیارے دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے کچھ مصروفیت کی وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا پا رہی تھی لیکن اب میں پھر حاضر ہوں آپ لوگوں کے ساتھ ایک نئی ریسپی شیئر کرنے کے لیے آج موسم بھی کچھ کچھ غبار تھا اس وجہ سے میں نے سوچا آج کچھ چینج ورائٹی ہونی چاہیے تو آج کی ریسپی کا نام ہے چکن باربیکیو سینوچ چلیے دیکھ لیتے ہیں اس کے انگریڈینٹس اس کے لیے ہمیں چاہیے کیچپ، مایونیز، بریڈ، ٹیماتر، پیاز، ہری مرچ، چکن، چیلی سوس، ادھرک لسن کا پیسٹ، سالٹ اور بلک پیپر اب سے پہلے ہم چکن کو پریپیر کریں گے اور اس کو بوائل کر لیں گے اس میں ساری سوسز اور ادھرک لسن کا پیسٹ، نمک اور کاری مرچ ڈال کے اس کو ٹینڈر کر لیں گے نیکسٹ ہمیں اس کی فیلنگ کے لیے ویجیٹیبلز کو چاپ کرنا ہے سلائسز میں دوستو جب آپ کی چکن انگل جائے اور تھوڑا ساس میں پانی رہ جائے تو آپ اس کو فوک کی مدد سے شرٹ کر لیں اور اس کا پانی اسی کے اندر آپ نے ڈرائے کرنا ہے اوائل ڈالیں اس کے اندر تھوڑا سا اور اس کو تھوڑا سٹر فرائی کر لیں مین وائل جب یہ کوک ہو رہا ہوگا تو آپ ایک چھوٹا سا کول کا پیس جو ہے وہ فائر میں رکھ دیں تاکہ وہ اچھی طرح سے برن ہو جائے ہمیں آخر میں یہ چاہیے سموک دینے کے لیے اب نیکسٹ ہم سینوچز کی فیلنگ ریڈی کر رہے ہیں جس کے لیے ہم نے ایک پان میں اوائل لیا ہے اور تھوڑا زیرہ ڈال کے اس کو کرکڑا لیں گے اس میں ساری ہم یہ ویجیٹیبلز ڈال دیں گے جو ہم نے ابھی ابھی چاپ کی ہیں اور اس کو تھوڑا سا ہلکا سوفٹ کریں گے زیادہ اس کو ویجیٹیبل کو ہمیں سوفٹ نہیں کرنا اس مسالے کو تھوڑا زائے کی طرح بنانے کے لیے ہم نے اس میں پینچ آف سالٹ اور پینچ آف بلیک پیپر ڈالا ہے اور ہمیں اس میں تھوڑا چیڑی ساوس اور سویا ساوس ڈالیں گے دو تین منٹ اس چکن کو فرائے کر کے اس کو ہم نے دھنی سے گارنش کرنا ہے اور پھر ہمیں اس کو کول کا سموک دینا ہے تھری ٹو فور منٹس کافی ہوں گے اس کو سموک دینے کے لیے اس سے زیادہ مت رکھئے گا ایک سلائس پہ کچپ لگایا ہے ایک سلائس پہ مائنیز لگایا ہے آپ لوگ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ویسے یہ دونوں چیزیں بہت کمپلیمنٹ کرتی ہیں اس بیٹر کو تو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ ٹی ٹائم میں بنائیں بھلے کسی پارٹی میں بنائیں بہت مزے کے لگتے ہیں یہ سنوچز ضرور ٹرائی کیجئے گا میری ریکمینڈیشن پہ آپ لوگ کو مزہ آ جائے گا واقعی میں اچھا اب ہم لوگ اس کا بیٹر لگا کے اور اس کو ہم لوگوں نے سانوچ ٹوسٹر میں ٹوسٹ بھی کیا ہے اس سے سنوچز تھوڑے کرسپی ہو جاتے ہیں اور ٹی ٹائم کے ساتھ تو بہت زیادہ مزے دار لگتے ہیں تو یہ ضرور آپ لوگوں نے اسی طرح سے فالو کرنا ہے جی تو فرینڈز دیکھئے تیار ہیں چکن باربیکیو سنوچز لگ رہے ہیں نا مزے دار چلیے فوراں اٹھ جائے اور ضرور ٹائے کیجئے اس ریسیپی کو اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور ہاں ڈائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولئے گا